ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ٹیک انسائیڈر میں جیسا کہ تھمنیل میں آپ نے دیکھا یہ ہے کہ آج ہم مائک بنانے جا رہے ہیں مائک بنانے کے لیے ہم اس طرح کے ہیڈپونز کی ضرورت پڑے گی اس میں سے ہم مائک کو نکالیں گے دیکھئے یہ ایسا مائک دکھتا ہے ہیڈپونز میں اس کے علاوہ سیمسنگ کے جو ہیڈپون ہوتے ہیں اس میں اس پرکار کا مائک ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس اگر پرانے ہیڈپون ہے تو اس میں اس پرکار کا مائک ہوتا ہے آپ کو کوئی سا بھی مائک لے سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں ایسے ہیڈپون کی ضرورت پڑے گی جس میں سے ہم وائر لیں گے میں یہاں اس پرکار کا جو مائک ہے وہ یوز کر رہا ہوں یہ میں نے کسی ٹیپ ریکوڈر سے نکالا ہوا ہے اب ہم اسے پہلے ڈی سولڈ کریں گے ڈی سولڈ سولڈنگ آئرن کی مد سے ڈی سولڈ کریں گے یہ ہم نے ڈی سولڈ کر دیا ہے ڈی سولڈ کرنے کے بعد ہمیں اس کے پوزٹیو اور نیگٹیو ٹرمینل کا جرور پتا ہونا چاہیے جدی ہمیں پوزٹیو اور نیگٹیو کا نہیں پتا تو یہ مائک نہیں چلے گا یہ والا ٹرمینل ہے یہ نیگٹیو ہے کیونکہ یہ بوڈی کے ساتھ جڑا ہوگا ہے اس کے بعد یہ والا پوزٹیو ٹرمینل ہے اس کے بعد ہم جو یہ وائر ہے اس وائر کو کٹیں گے دونوں اور سے چھیلنے کے بعد یہ چار وائرز ہیں اس میں ہمیں تو دو یوز ملینے ہیں اگر دو یوز ملینے گے تو یہ اس کی سر ٹریند کم ہو جائے گے ہم چاروں وائرز کو یوز ملینے گے دو وائرز کو چار وائرز کی دو وائرز بنا دیں گے دو وائرز کو آپس میں جوڑ دیں گے اور باقی دو کو آپس میں جوڑ دیں گے اور یہاں الگ الگ کلر ہوتے ہیں تو آپ ریڈ والی کو پوزٹیو ٹرمینل میں رکھیں اور دوسری والی کو نیگٹیو ٹرمینل میں رکھیں آپ کو پوزٹیو اور نیگٹیو کا دھیان رکھنا ضروری ہے اس کے بعد ہم اس پر جو انشولیشن ہوتا ہے اسے جلائیں گے جیدی آپ انشولیشن نہیں جلاوگے تو یہ شولڈر نہیں ہوں گے انشولیشن اس کے بعد اسے شولڈر کریں گے آگ سے جلانے کے بعد یہ اچھے طریقے سے جو ہر شولڈ ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہمیں اس پر کر کے جو ہیڈپون ہے اس کی آوشکتہ پڑے گے اس میں ہمیں جو یہ مائک ہے وہ فٹ کرنے کے کوشش کریں گے یہ اچھے سے فٹ ہو رہا ہے اس لیے اب اسے یہاں سے اس کی ڈنڈی کو کاٹ دیں گے دنڈی کو کاٹنے کے بعد یہ کچھ ایسا دکھ رہا ہے دیکھنے میں بھی پروفیشنل مائک لگنا چاہیے میری پوری کوشش رہے گی کہ یہ دیکھنے میں بھی بہت اچھا لگے یہ دیکھیں بہت اچھے طریقے سے فٹ ہو چکا ہے اب اس میں یہاں چھید کریں گے اس کے لئے ہم سولڈرنگ آرن کا استعمال کر رہے ہیں اس کے بعد ہمیں ایک ایسی ڈنڈی کی آوشکتہ ہے یہ جو ہیڈپون ہے یہ بھی پرانے ہیڈپون ہے اس میں یہ ڈنڈی لگی ہویا یہ ہم اس کو ڈنڈی کو کاٹ کے نکال لیں گے اس کی آوشکتہ اس کو کاٹ کے نکال لیں گے نکالنے کے بعد اس کو جو ہم نے ہول کیا ہے اس میں بھسائیں گے بہت اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں اب ہم اس میں سے وائر کو نکال لیں گے اس میں سے وائر نکال لیں گے وائر نکالنے کے بعد یہ دیکھئے اس میں سے جو ہم نے کلر کے حساب سے پوزٹیو اور نیگٹیو رکھا تھا ویسے ہی ہم اس پر لگا دیں گے یہ والا پوزٹیو ہے اور ایدھر والا نیگٹیو اس کی انسار ہم یہاں پوزٹیو اور نیگٹیو کو لگائیں گے دیکھیں یہ ہم نے شولڈر کر دیا ہے اچھے سے شولڈر کرنے کے بعد ہم اسے اندر فٹ کریں گے فٹ کرنے کے بعد اب ہم اس پر ایک کلپ لگائیں گے یہ بھی پرانے ہیڈپون میں سے نکالا گیا کلپ ہے آپ کو کچھ بھی باہر سے لانے کی ضرورت نہیں ہے اس پر کرپ لگا دیا ہے تاکہ یہ آپ کے جو شرٹ ہے اس پر لگ سکے آسانی سے ضرورت ہے اس میں جو یہ گولڈن وائر ہے یہ گراؤنڈ کی ہے اور یہ گرین والی جو ہے یہ لیفٹ کی ہے ریڈ والی رائٹ کی اور جو بلو والی ہے وہ مائک کی ہے ہمیں بلو اور گولڈن دو وائرز کی ضرورت پڑے گی پاکہ دو وائرز ہم یوز میں نہیں لیں گے اب اس کا بھی ویسے انسولیشن جلائیں گے انسولیشن جلانے کے بعد اسے سولڈر کریں گے اچھے سے اچھے سے سولڈر کرنے کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں سولڈر کرنے کے بعد دیکھئے اب ہمیں ایسے ایک ریپل کی ضرورت پڑے گی یہ رائٹو میٹر والا پین ہے اس کا ریپل ہے اس کو نہ آپ لیں گے نہ آپ کے اسے کاٹ دیں گے کاٹنے کے بعد اس میں سے تار تار کو گزاریں گے یہ والی تار کو گزارنے کے بعد اب ہم اس پر یہ لگائیں گے جو یہ ہمارا جیک ہے جیک کو سولڈر کریں گے اچھے سے جیک کو سولڈر کرنے کے بعد ہم اس پر جو ٹیپ ہے ٹیپ لگائیں گے ٹیپ اچھے سی لگائیں گے تاکہ آپس میں جڑے نہیں وائرس ٹیپ لگائنے کے بعد ہم اس پر جو ہمارا ریفل کا ٹکڑا ہے وہ چڑھا دیں گے اچھے سے دیکھیں اتنا اچھے سے بن کے تیار ہو گیا ہے اب ہم جو مایک والی سائیڈ ہے اس پر ہم کوٹن چڑھائیں گے ایسے کوٹن لگائیں گے ہم اس پر اچھے سے کوٹن لگا دیں گے کوٹن لگانے کے بعد ایک پتلا سا کپڑا ہوتا ہے کالے رن کا یہ کپڑا چڑھائیں گے دیکھیں یہ ایسے بہت اچھے طریقے سے بن گیا ہے یہ کپڑا چڑھانے کے بعد ہم اسے دھاگے سے باندیں گے یہ ہمارا فائنل پروڈکٹ بن کر تیار ہو گیا ہے دیکھیں بہت اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں ہماری ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مطلب لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں دھنے والا